بنیادی ضرورتیں نہیں ملیں گی تو میرے اگریشن آئے گا وہ اگریشن دکھانے کا ذریعہ جیسا کہ انہوں نے بتا سلوہ جڑوں تھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرا سیدھا پرشن سرکار سے ہے کہ وہ کچھ ایسی نیتیاں بنائیں کہ وہاں کے لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں ملیں جس سے یہ اگریشن آئے کہ انہیں ہتھیار اٹھانا پڑے ادھر دیجئے کین سید صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں مطلب اس میں دو باتیں کہہ رہے ہیں اگریشن آتا ہے تو آدمی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو شاید یہ چیزیں بھی ختم ہو جائے تو آپ نے تو کیونکہ وہاں پہ آپ راجوپال رہے چکے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا وجہ اتنا پیسہ بھی سرکار وہاں ڈال رہی ہے لیکن اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ جو برشدہ چاری ہیں وہ اس کو کھا رہے ہیں اور جو صحیح چیز ہے وہ صحیح سمیہ پر وہاں لوگوں کو نہیں مل پا رائپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویشورنجن جی اگر ہم پولیس کی بات کریں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو رورل پولیسنگ ہے وہ کہیں ہماری کمزور ہے اس کو کہیں درست کرنے کی ضرورت ہے رورل پولیسنگ جو ہماری ہے وہ دراصل بہت سالوں سے چلی نہیں رہی ہے کیونکہ جنے لاکے میں مہابواد آ گیا تھا انہیں لاکہ بھی رورل پولیسنگ سنبھاؤ نہیں تھا بہت کس طرح کا چلنگ وائلنس کرنے کے وہ آ دی ہیں تو دوسری بات چھوڑے چھوڑے بچوں کو وہ چھین کے لے جاتے ہیں انہوں نے اقبال سنگم بنا دی 95 کے اسپاس ان کے بچے آج بڑے ہو کر کہ ان کے total brainwashing کے بعد ان کے سپاہی ہیں ان کے soldiers ہیں اور ان میں ذرا بھی جو سمویدن شیلتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ دیکھئے تو جب مہند کرمہ جی کو انہوں نے مارا تو ٹھیک ہے ان کو لگا کے ہم نے اپنا یہ کر دیا لیکن جس طرح سے وہ ان کے شریر پر خودے فاندے یہ دکھاتا ہے کہ ان میں کتنی سمویدن شیلتہ ہے اس طرح کی جو بہاول اس طرح کا جو بہاول بنا ہے وہاں پر اس سے لڑنا لڑنے کے لیے ایک تاہیے وہ ماہ وادیوں کو تو ملتا ہے لیکن پولیس کو تو ملتا نہیں ہے سرکار کو تو ملتا نہیں ہے جو وہاں کام کرنے سرکار کے لیے جا یہ سالی سپورٹ کیوں نہیں ملتا ہم لوگوں کو اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کیا ماتے ہیں دیکھئے ان کو دباب ڈال کے ان کو ان پر ظلم کر کے ان کو اپنے طرح ملائے گیا ہے آج وہاں کا جو آدیواسی ہے وہ حمد نہیں کر سکتا ہے نقشلیوں کے خلافت کرے اور دوسری بات جو ایک باتر طریقہ ان کو اپنے طرح ملانے کا جب ہم اس علاقے میں مضبوط ہونے لگتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جنی لاکھ میں پولیس مضبوط ہونے لگتی ہے جہاں سے نقشلی کو پیچھے اٹنا پڑتا ہے وہاں کے وہی ناغرین پولیس کو سوچنائی دینے لگتے ہیں پولیس کے ساتھ سہیو کرنے لگتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ڈر کے بہاول بہت بڑی چنوٹی ہے اور اگر یہ کر جائے تو چیزیں کچھ ٹھیک ہو سکتی میں نے کہا میڈم تین پلیئر ہے ایک گورنمنٹ ہے ایک ماہوست ہے دیا ہے وارانہ میں دیا ہوا چانس وہ بن کر کے رکھتا ہے پہلے کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کیسے نپنے گے میں بہت انسی کیا ہوں میں آپ کو پہلے بہت بار گول رہا ہوں سوال تیسک میں کیا ہوں کیشمیر میں کیا ہوں سیویلین آدمی کیوں بندوق اٹھاتے ہیں گامر نے گلتی کیا ہے اس لئے سیویلین آدمی بندوق اٹھاتے ہیں وہ گلت چیز جو کیا اس کو صحیح کرنا چاہیے تو اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اتنا پروبلم کیا ہے آپ دس گاؤں نکال دیجئے قارم کر کے رکھنا اتنا خورس آپ کے پاس ہے اور وہ دس گاؤں میں ان کا پنچائد بنانے جو قانون میں دیا ہوا ہے وہ اپنے زمین وہ خود مائننگ کمپنی کو دے گا پیسہ وہ خود لے گا اسی پیسے سے ڈیولپمنٹ کریں یہ جو آپ در کی بات کر رہی ہیں وہ ایک بڑی نیچرل فیڈامینا ہے کیونکہ وہاں پہ پولیس فورس اور ایڈمیسٹریشن نہیں ہے جیسے سکبہ ایک بہت بشہور بہت گڑھ ہے وہاں ہر وقت میری اپنی نالجز بیس سے تیس نقسل وادی وہاں رہتے ہیں ان کا در تو لاجمی ہے جو وہاں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے انہیں اگر کھانا نہیں کھلایا تو آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک شاشن کی پہنچ وہاں نہیں آئے گی تب تک یہ در دور نہیں ہوتا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سینہ کا استعمال وہاں کریں دیریکٹ لی نہ کریں تو انڈیریکٹ لی کریں کیا آپ کو لگتا ہے سرکار صاف یہ کر چکی ہے سینہ کا استعمال وہاں کرنے والی نہیں ہے لیکن پھر بھی بھی شہشگیوں کی طرف سے تیبار اس طرح کی سجھاو آتے رہتے ہیں جو سو دو سو آجمی تھے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے اور پھر اس کو پولیس دھیرے دھیرے کرتی دسٹرپ ایڈیا ایکٹ وغیرہ آتی ہیں پرابلمز وہ مت دکلیر کریں صرف ون ٹائم ایٹ ایٹ ٹائم یوز کریں اور دی انڈکٹ کر کے ٹریننگ موڈ میں آ جائے یہ ایک بکل میرے خیال سے اب ہونا چاہیے ہمارے ساتھ میں کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بات کہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے